ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے نیوز ٹائم کی اہم خبریں شراب گھوٹالہ معاملے میں گریفتار دہلی کے وزیرعالہ اروند کیجیوال کو ایڈی نے آج راؤز ایوینو کورٹ میں پیش کیا جہاں انہوں نے کیجیوال کو شراب گھوٹالے کا اہم ملزم قرار دیتے ہوئے عدالت سے دس دن کی تحویل مانگی اس سے قبل کرجیوال نے سپریم کورٹ میں دائر اپنی درخواست واپس لے لی تھی دہلی کے کابینی وزراء آتیشی اور سورب باردواج کو اس وقت حراست میں لے لیا گیا جب وہ ایڈی کے ذریعہ وزیرعالہ اروند کیجیوال کی گریفتاری پر بی جے پی خلاف احتجاج کر رہے تھے سپریم کورٹ نے بی آر ایس لیڈر کے قویتہ کو نیچلی عدالت سے روجو کرنے کا حکم دیتے ہوئے زمانت دینے سے انکار کر دیا انہیں بھی ایڈی نے دہلی ایک سائز پالیسی گھوٹالہ کیس میں گریفتار کیا ہے وزیرعالہ ادم نریندر موڈی نے بھوٹان کا سب سے بڑا شہری اعزاد آرڈر آف دوروگ گیالپو حاصل کیا ہے یہ ایوارڈ وزیرعالہ ادم موڈی کو بھارت بھوٹان تعلقات کی ترقیم ان کی شاندار شراکتداری کے اطراف میں دیا گیا ہے وزیرعالہ ادم موڈی اس وقت بھوٹان کے دو روزہ سرکاری دورے پر ہیں گیانو اپی مسجد کی طرز پر ریاست مد پردیش کے مالوہ کے دھار میں واقع مولا کمال الدین مسجد کا بھی سائنٹیفیک سروے شروع ہو گیا ہے ہندو فریق اسے بھوج شالہ قرار دیتا ہے سوپیم کورٹ نے بھی مسلم فریق کی جانب سے سروے روکنے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے علاوہ آدھائی کورٹ کی لخنو بینچ نے یو پی بورڈ آف مدرسہ ایڈوکیشن ایک دوہدار چار کو غیر آئینی قرار دیا ہے عدالت کا ماننا ہے کہ یہ قانون سیکولرزیم کے اصول کے خلاف فرضی کرتا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر جمہو کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد کی سیاسی جماعت کو بالٹی کا نشان الارٹ کیا ہے غلام نبی آزاد نے پارٹے کے نشان تین رنگوں پر مشتمل ایک جھنڈا رکھا ہے تاہم اس جماعت کو یہ نشان اسی وقت مل سکتا ہے جب وہ اسیمبلی انتخابات میں چار سیٹوں پر جیت درد کرے گی پارلیمانی انتخابات کے لئے بالٹی کا نشان الارٹ ہونے پر نیشنل کانفرس نے غلام نبی آزاد کی جماعت پر تنز کستے ہوئے لکھا کیا یہ ڈسٹ بین ہے سوچ جمہو کشمیر کورا کرکٹ کو اسی میں ڈالیں اقوائے متحدہ کی سیکریٹی جنرل انٹونیو گوٹرییس نے یورپی ممالک پر زور دیا کہ وہ غزہ اور یوکرین میں دہرے میار کا مظاہرہ نہ کریں بروسلس میں یورپی یونین کے سربراہی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے یورپی یونین کے رہنماء پر زور دیا کہ وہ غزہ میں بین الاقوامی قانون کا وہی احترام کریں جیسا کہ وہ یوکرین میں برقرار رکھنا چاہتے ہیں اسرائیلی فورزے نے رمضان المبارک میں زماز جمعہ ادا کرنے کے خواہش مند سیکرو فلسطینیوں کو مسجد اقصہ میں داخل ہونے سے روک دیا مبینہ طور پر اسرائیلی فورزے نے سیکرو نمازیوں کو یہ کہ کر مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا کہ ان کے پاس ضروری اجازت نامے نہیں تھے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن مصر کے بعد آج اسرائیل کے دورے پر ہیں جہاں ان کی اسرائیلی رہنماؤں سے جنگ بندی کے سلسلے میں جاری مذاکرات پر باتچیت متوقع ہے مصر میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ایرافہ میں اسرائیل حملے سے امریکہ اور اسرائیل کی درمیان تعلقات مزید خراب ہوں گے آئی پیل دودہ چوبیس کا آگاز آج چنینے کی ام چیدنبرم اسٹیڈیم میں بالی اُر سیتاروں کی شاندار پرفارمنس کے ساتھ ہو گیا ہے پہلے میچ میں چنینے سوپر گینگ اور رائیل چینجر بنگلور آمنے سامنے ہے خبروں کی تازہ اپڈیٹس کے لئے لاغن کریں www.etubhara.com